اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جانی فوڈ سپیکے امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہماری جو ریسپی ہے مورک مکھنی ہانڈی اس کے لیے پوچھتے ہیں دنان بھائی سے دنک کے اس میں کیا کیا چیزیں پڑھیں گی کیا کیا چیزیں ہمیں چاہیے ہوگی بنانے کے لیے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے جی دنان بھائی اسلام علیکم سب سے پہلے ہمارے باس ایک اے جی بانلیس ہے اس کے بعد ہمارے باس ایک ٹی سپون نمگ ڈیر ٹی سپون کالی میرچ ڈیر ٹی سپون سکہ دنیا پورڈر ایک ٹی سپون زیرہ یہ بدام ہمارے باس ہے بدام کو ہم نے اس کو ٹرش کیا تھا یہ ہمارے باس مکھن ہے دو سو گرام پیادہ ہمارے باس دائی سو گرام میرچ ہے سبس سو گرام اور آپ یہ یہ جو آپ نے کھوپرا پورڈر رکھا ہوا ہے یہ ہم اس کی پیسٹ بنائیں گے ٹھیک ہے دودھ کے ساتھ ٹھیک ہے تو چلیں شروع کریں پھر بتائیں ناظرین کو ہم بے بڑے بیتاب ہیں یہ دیکھنے کے لیے اور کھانے کے لیے سب سے پہلے ہم اپنے چکن کو اچھے طریقے سے واش کھا لیا واش کر کے ہم نے اسے خشک کھا لیا ہماری کٹائی اچھے طریقے سے ہو سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل ٹھیک اب اس کا جو نیکس جو ہوگا وہ کیا اس کو ہم کریں گے سب سے پہلے ہم اپنی پیسٹ کو تیار کر لیں گے صحیح ہے مکنی کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم سبس مرچوں کو ایڈ کر لیں گے سو گرام ہے ہمارے پاس سبس مرچ صحیح ہے ڈیڑھ سو گرام ہمارے پاس پیاز ہے صحیح ہے وہ اس کے اندر ایڈ کر لیں گے دیڑھ سو گرام ہمارے پاس مدام ہے کریش کھا لیے تھے ہم اس کو ایڈ کر لیں گے مدام کو اچھی در ہم نے اس کو کریش کھا لیا کریش کھا لیا کریش کھنے کا ہمارا یہ مقصد ہے اچھے طریقے سے ہم میش ہوئی ہیں اس کے اندر گری کوپرا پانچ ہمچ وہ اس کے اندر ڈائیسو گرام ہمارے پاس دودھ ہے ایک گلاس دودھ ایک گلاس بولا بھی جا سکتا ہے وہ اس کے اندر شامل کر لیں گے ہم اس کی پیسٹ بنا لیں گے جو ہم ہنڈی بنا رہے ہیں اس کے لئے اس کے لئے یہ طریقہ کار ضروری ہے یہ طریقہ کار رہا ہے اچھے طریقے سے آپ کی گریبی میچ ہو جائے گی ہم آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ہماری گریبی جو ہم نے پیسٹ تیار کی ہے بہت اچھے طریقے سے بن چکی ہے اب ہم سب سے پہلے فلیم کو آن کال لیں گے مکھن ڈالیں گے اس میں بٹر ڈالیں گے ہمیں اس کے لئے ایک ہے ایک ہے آج ہوں ایک ہے ہم 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 اس کے لئے ہیں ہے کر سکتے ہیں مکھن کو گرم کرنے کے بعد ہم نے غالک ایک ٹی سپون اس کے اندر ایڈ کرنا ہے یہ دیکھیں ایک چمجھ کرنے کے بعد چکن ڈالیں گے اس کو جی جی چکن ڈالیں گے ایک کے جی ہم نے چکن نے لیا اسے کار لیا تھا چھیک ہے اس کے کیوپس کے شکل میں کار لیا تھا ہم پھرائی کریں گے مکھن اور گارلک ڈالنے کے بعد ہم نے اس میں چکن اٹ کیا چکن شامل کرنے کے بعد ہم اس کو چھوڑا سا پھرائی کرنے کے شکل میں دے لیا ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر جو ڈیو ٹی سپون ہم نے نمک بولا وہ اس کے اندر شامل کر لیں گے ڈیو ٹی سپون نمک جی جی اس کے چکن کے اندر اچھے ریکے سے یہ دیکھیں ہمارا چکن کا کلر چینج ہو ہو چکا ہے اب ہمیں اس کے اندر تین ٹی سپون کوکنگ ایڈ کر لیں گے تین چمچ تین چمچ ٹھیک ہے تقریبا تین چمچ یہ اس کے اندر اپشن ہے نہیں آپ ڈالنا چاہتے ہیں آپ مکھن کا استعمال کرنا چاہتے ہیں مکھر کی دو ٹکیں ڈال سکتے ہیں دو ڈال سکتے ہیں لیکن یہ اپشن ہے جو ہم نے پیسٹ بنائی تھی اس کو ہم اس کے اندر شامل کر لیں گے جو ہم نے اس کے اندر پانی کا ایڈ کر لیں گے ہمارا چین اور کے لئے پانچ حضر ہیں استعمال کروچین جب کھاں ہم اس کے اندر پانی کا ایڈ کر لیں گے ہمارا چکن اور گریبی اچھے درکی سکتے ہیں جو ہمارے میں ریکنا اسے پانچ منٹ کے لیے دم دیں گے دم کے بعد ہم آپ کو ملیں گے پانچ منٹ کے لیے آپ اس کو دم دیں گے اس کی ہلکی آنچ کو اس کو رکھیں گے تیہز آنچ پر ہلکی آنچ پر ہلکی آنچ پر ہمارے جو پانچ منٹ ہم نے اس کو دھانپ دیا تھا ڈککن کے ساتھ ٹائم پورا ہو چکا ہے جی دکھائیں اب اس کی کیا سوریشن ہے کیا اس کی سورت نکلی ہے اچھا صحیح ہے سب سے پہلے ہم اپنے گریبی اور چکنگ در دیکھیں گے اچھا اب آپ نے آنچ چھوڑی تیز کر دی تیز کر دی تیز کرنے کا یہ ہمارا مقدد ہے اب اس اچھے طرح کو کچھ کریں گے کچھ کریں گے درائی کریں گے مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے جیسے آپ کے نا جو ہوتل لائن میں جو اظہار ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس نہیں ہیں اس لئے ہاتھ آپ کا صحیح چل دی رہا ہے ایسے ہی ہے ایسا فیل مجھے ہو رہا ہے ایک ٹی سپون ہمارے پاس دی رہا ہے وہ اس کے اندر شامل کر لیں گے صحیح ڈیر ٹی سپون ہمارے پاس سکہ دنیا پاڈر وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر لیں گے صحیح اب مطلب کہ یہ ریڈی دقریباً ہو چکی ہے جی 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 ایسے ہی ہے جیسے جیسے ہم نے جو دودھ ڈالا تھا وہ ڈرائی ہو رہی ہے ہماری گریبی ویسے ویسے ہمارا اس کے اندر ہم نے جو مکن ڈالا ہے وہ اس کا آئل اوپر آنا شروع ہو چکا ہے صحیح اب ہم اس کے اندر پانچ بڑی مرچے کارلی ہم نے وہ اس کے اندر شامل کر لیں گے ٹھیک ہے اچھے یہ آپ نے اس میں ہری مرچے ایڈ کی ہیں اس میں شامل کی ہیں اس کا کوئی اور اگر اس کے جگہ کوئی اور چیز شامل کر سکتے ہیں جو دوری ہری مرچے ہیں آپ چکن پورڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں چکن پورڈر سے اس کا جو خلیبر نکلا ہے یہ اوپشن ہے اب ہمارے باس ڈی ٹی سپون کارلی مرچا ہے اس لئے اینڈ پر استعمال کیا ہے یہ ہمارے کھانے کا کلر چینج نہیں کرے گا اب ہمیں اس کے اندر 200 گرام کریم ایڈ کریں گے آپ کسی برینڈ کی بھی استعمال کر سکتے ہیں صحیح ایک پیکٹ ہم نے کریم ایڈ کر دیا یہ 200 گرام ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا کریم ہم نے بالکل آخر میں استعمال کریں گے ایک میٹے تک ہمیں اسے اور پکائیں گے اب ہماری مرک مکھنی تیار ہو چکی ہے ہم اپنے فلیم کو بند کر لیں گے اب ہم اس کے اوپر تھوڑی سی بدام کی ٹوپنگ کر لیں گے یہ دیکھیں بیوز آج ہماری ریسپی مرک مکھنی تیار ہو چکی ہے نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ نئی ریسپی کے ساتھ ملیں گے خدا حافظ